اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل یوکے دی لائف آج جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ٹائٹل سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ٹوپک کیا ہے میرا تو ٹوپک یہ ہے کہ بتا بھی دیتا ہوں یوکے آنے سے پہلے آپ نے کن چیزوں کا خیال کرنا ہے یوکے آنے سے پہلے یہ کونسی چیزیں آپ کو کر کے آنے ہیں تو کونسی چیزیں چھوڑ کے نہیں آنے ہیں یا نہ کر کے آنے ہیں مطلب دونوں ایکی ہے یوکے میں آنے سے پہلے آپ کو کیا کچھ کر کے آنا چاہیے جس کے لیے آپ کو یہاں پہ ایزی لائف گزار سکیں اور آپ کو پریشانی نہ کوئی ہے تو سب سے پہلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یوکے آنے سے پہلے آپ کو ہونسلا کر کے آنا اور برداشت ہونے چاہیے آپ کے اندر یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جب آپ یوکے آتے ہیں آتے ہی آپ کو مطلب کہ آتے ہی آپ کو ہر چیز نہیں مل جانی ہر چیز کا ایک ٹائم ہے اور ٹائم کے اوپر سب کچھ ہو جائے گا پریشان نہیں ہونا ہونسلا رکھنا ہے اور پرداش کرنا ہے اور جب آپ پاکستان میں ہیں پاکستان میں آپ نے یہ ایک منٹسیٹ نہیں رکھیا کہ یوکے جانا ہے یوکے جاتے ہی ہمیں پاؤنڈ مل جائیں گے ڈولر مل جائیں گے درختوں پر لگے ہیں نو آپ نے یہ ایک منٹسیٹ کے ساتھ آنا ہے جی میں نے وہاں پہ جا کے سروائیو کرنا ہے میند کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے آپ نے جو انسیسری تھنگز ہیں یہاں پہ جیسے لوگ آ کے کرتے ہیں سٹارٹنگ میں پیسے لے گیاتے ہیں خرچ کر دیتے ہیں سیونگ نہیں کوئی کرتے ہیں اور بعد میں جوب نہیں کوئی ملتی سٹارٹنگ میں تو وہ اپنے لائفٹائل ایسا گزارتے ہیں لیکن ایک مند دو مند کے بعد پریشانی ہونا شروع ہو جاتی جیسے کہ آج کل آپ کو پتا ہے UK کے پوری all over the world جو حالات تھوڑے سے ٹائٹ ہیں تو UK میں بھی ایسا ہی ہے سسٹم جوبز نہیں مل رہی گھر نہیں مل رہے اور یہ نظام چل رہا ہے تو جیسا کہ آپ کو بتایا ٹائٹل میں آپ نے دیکھا UK آنے سے پہلے آپ کو کیا کر کے آنا ہے تاکہ آپ کی لائف ایزی ہو اس لیے میں آپ آج کو آپ کو بتا رہا ہوں ویڈیو اند تک دیکھئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ نیکس ویڈیو جو ہے آپ کو مل سکے بیل آئیکن کو بھی دبائیے گا تاکہ آپ کو ایسی جو انفرمیشن ہے UK آنے سے پہلے اور UK میں آگے کیا کرنا چاہیے تاکہ آپ کے لئے ایزی ہو یہ انفرمیشن میری اپنی پرسنل ہے اور یہ میرا ایکسپیرینس بھی ہے کچھ لوگ یہ نہ کہہ گے یہ تو ایک جرنل انفرمیشن یہ ان لوگوں کے لئے جو پاکستان میں جنہوں آنا چاہ رہے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے یا جن کے پاس انفرمیشن نہیں ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو دعا ہنسلہ اور برداشت یہ دو چیزیں آپ نے کر کے آنی ہے اور صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ آپ نے یہاں پہ آ کے کام کرنا اور آتے ہی آپ کو اور چیز نہیں مل جانی یہ آپ نے مائنڈ سیٹ کر کے آنا ہے فرس جو تھینگ ہے یہاں پہ UK میں جو موسٹ امپورٹنٹ تھینگ ہے جس کے جو سملے کہ یہاں پہ ایک ریڑ کی ہڈی رکھتی ہے جو لوگ یہاں پہ ان کو پتہ ہے ڈرائیو لیسنس آپ نے وہاں سے ڈرائیونگ سیکھ کیا نیا جو لڑکے ہیں یا لڑکی ہیں جو میرا یہ میسیج دیکھ رہی ہیں ویڈیو دیکھ رہی ہیں ان کے لئے موسٹ امپورٹنٹ تھینگ جو ہے وہ پاکستان سے آپ نے ڈرائیونگ سیکھ کر آنی ہے یہاں پہ بھی آپ کو کرنے پڑے گئے میرا ٹوپک نہیں ہے اس کے اوپر بھی ویڈیو آئے گی اور میں آپ کو بتاؤں گا تو ڈرائیونگ آپ نے ڈرائیونگ جو ہے وہ لازمی سیکھیں یا نہیں ہے ڈرائیو لیسنس لے کے آنا ہے اور اس ڈرائیو لیسنس کو انٹرنیشنل کروا کے لازمی آنا ہے یہ تین کام اور جو لوگ ابھی تک ویڈ کر رہے ہیں جی آج کل کرتے ہیں وہ آج کل کا نہ کریں یہ ابھی اٹھیں اپنا لیسنس لیں اس کو انٹرنیشنل کروائیں اور تیسری دوسری چیز جو ہے وہ آپ نے کر کے آنی ہے جی اپنا پولیس کلیرنس سٹیٹیفکیٹ آپ نے لے کے آنا ہے لازمی کیونکہ کچھ لوگ یہاں پہ آتے ہیں آتے ہی آپ کو یہاں پہ کچھ ایسی جوبز کرنا پڑیں گی جس کے لیے آپ کو پولیس کلیرنس رپورٹ چاہیے وہ آپ نے وہاں سے کلیرنس رپورٹ لے کر آنی ہے کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کیونکہ کچھ لوگ یہاں پہ آنے کے بعد ان کا پولیس کلیرنس رپورٹ جو ہے وہ چھ ماہ کا ہوتا ہے یا تین ماہ کا وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے اور وہ وری ہوتے ہیں یہ تو ایکسپائر ہے لیکن آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جب آپ یکے آ جاتے ہیں یکے آنے کے بعد آپ دوبارہ پاکستان نہیں گئے وہ پولیس کلیرنس رپورٹ آپ کا پاکستان کا ہے جب آپ پاکستان نہیں گئے تو وہاں پہ آپ نے کیا crime کرنا ہے جب آپ تھے وہاں پہ تب آپ کے پاس وہ ویلڈ تھا جب آپ یکے آگے تو وہ definitely ویلڈ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو پتہ یہاں پہ criminal record ہو تو ان کے record میں ہوگا تو لہٰذا پولیس کلیرنس رپورٹ جو ہے وہ آپ نے لازمی بنوا کے لے کے آنے ہیں ٹھیک ہے وہ یہاں پہ کچھ jobs ہوتی ہیں جیسے security کی job یہ ایک different آپ کو میں بتاؤں گا کیسے کرنا ہے لیکن یہ جو چیزیں پاکستان سے آپ نے کر کے آنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے واصل ہے چوتھی جیس skill skill بہت ضروری ہے آپ کو کوئی بھی وہاں سے skill سیکھ کے لازمی آنا ہو بینہ کسی skill کے یہاں پہ آنے کا مقصد ہی نہیں ہے یہ میں آپ کو اپنا experience بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے یہاں پہ آپ آئیں گے کیا labor work کریں گے اگر آپ کے پاس کسی بھی چیز کا experience ہے تو آپ کے لیے بہت سی opportunities ہیں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر کام چھوٹا ہوتا ہے لیکن جو experience ہے اور جو skill ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کر کے آنا ہے جی وہاں سے کچھ بھی کر گئے ہیں جس میں آپ perfect ہیں آپ کو mechanic ہیں آپ hair cutter barber ہیں اس کے بعد آپ driving کا کام یہاں پہ بہت ہے deliveries بہت ہوتی ہیں driverی ہے آپ کے وہ بھی skill ہے اس کے بعد آپ cooking کا کام جانتے ہیں آپ مٹھائی کا کام sweets کا کام جانتے ہیں anyway plumbing ہے یہاں پہ plumbing کا کام لوگ کرتے ہیں اس کے بعد construction کا کام بہت ہے مطلب کہ آپ نے کوئی بھی ایسی skill جو وہاں پہ آپ کر رہے ہیں یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ labor shorty آپ کو ایسا کام کر کے آئے ہیں جو یہاں پہ آپ جب 6 ماہ سال کریں کام اس کے بعد اپنی company کو لیں اور ان کو اپنی services provide کریں easy ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پیسے money آپ کو کتنی آپ وہاں سے پیسے لے کے آئیں لازمی لے کے ہیں آپ 2000 پونڈ لے کے ہیں 3000 4000 پونڈ لے کے ہیں اتنے پیسے کم کم آپ کے پاس ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور ان پیسوں کا آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ study بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے بالفرض آپ کو ایک مند دو مجھوپ نہیں ملتی تو آپ نے اس میں سے اپنا تو survive کرنا ہے لیکن جب آپ کی fee start ہو جائے گی آپ نے first اس کی جو installment کروانی ہے first جو آپ pay کر کے ہیں اس کے بعد installment جو آپ نے کروانی ہے installment کے ذریعے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس اگر backup بڑا ہوگا ہے آپ backup میں سے اپنی fee دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ نے earn کیا وہ اس کے اندر add کر لیں پھر آپ backup سے fees دیں پھر آپ اس کے اندر add کر لیں یہ بس چیزیں ہیں آپ نے کر کے آنی ہے last me یہ چند چیزیں ہیں جو most important things ہیں جو میں نے آپ بتا دی ہیں تو یہ آپ نے last me کر کے آنی ہے driver سب سے پہلے سیکھ نہیں لازمی سیکھ نہیں کیونکہ اگر آپ کر کے آتے ہیں جی یہاں پہ مطلب کے آپ کر رہے ہیں جی گاڑی یہاں پہ یہ لوگ یہاں پہ کہتے ہیں مطلب سنیا کہ جس کے پاس driver lessons ہے وہ UK کا half passport ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ایسی آئیڈی ہے جس کے اوپر آپ کی پیچھر ہے تو آپ نے driver سیکھ نہیں ہے جو بھائی اور یہ جو بچے سن رہے ہیں میری ساری جو یہاں پہ UK آنے کے لیے اپنا ویڈ کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا experience ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے driving سیکھ کی آنی ہے لائسنس لے کے آنا اور اس کو international کروا کے آنا دوسرا police clearance report ہے وہ آپ نے کرنی کرنی ہے اس کے لیے بھی کے لیے آپ نے رکھ نیا اور آتے ہی اس کو use نہیں کرنا اس کو save کرنا ہے جب آپ کی job لگے اس کے بعد آپ مرضی کریں لیکن کے کام نہیں آنا کسی نے آپ کام نہیں آنا آپ کو خود دی کرنا پڑ پاکستان میں بھی ہو آپ یکے پہ دنیا کے کسی کون پہ بھی ہو پنجابی دی ایک مسائل واجند اپنی آپ سب نے اپنا کام خود کرنا کوئی کسی کے کام نہیں آتا یہاں پہ لارا اور لوگ بس سب خواب دکھائیں گے لیکن جب آپ کو ضرورت پڑے گی آپ کے کام نہیں آئیں گی لہٰذا اس لیے یہ ایک میسیج ہے کہ آپ نے اپنا کام خود کرنا ہماری سنت نبی پیش ہوگی ہر چیز آپ کے ٹائم پہ ہوتی چلی جائے گی اس کے ساتھ ہی اس سلام علیکم اور چینل کو سبسکرائب کرنا مط بولیں نیکس ویڈیو کون سی چاہیے آپ کو وہ مجھے کمنٹ میں بتائے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا